ایڈاوہ میں ایک بار پھر پولیس اور بدماشوں میں مڈبھیڑ ہو گئی جس میں پولیس نے پچیس ہزار روپے کے دو اینامی بدماشوں کو گرفتار کر لیا گرفتار دونوں بدماشوں کے پیر میں گولی لگی ہے اور دونوں علاج کے لیے زلہ سپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ایس ایس پی سنتوش کمال مشرا نے بتایا کہ مڈبھیڑ میں خائل مادھو اور آشیش پچیس پچیس ہزار کے اینامی بدماش ہیں جن پر دو درجنوں سے زیادہ ماملے درد ہیں پولیس کے مانے تو دونوں بدماش کچھ دن پہلے سے ڈلی سے اوبر کمپنی کی گاڑی اور ریہا کیلے کرائے پر لے کر نکلے تھے اور ایٹاوہ میں آ کر گاڑی کے چالک کو بندھک بنا کر گاڑی لوٹ لی تھی کو ایک ویکٹی نے مغتمہ لکھوایا تھا کہ اس نے ڈلی میں اوبر جو کار کمپنی ہے اس کے مادھیم سے ایک ویکٹی نے کار بک کروایا تھا اور ان لوگوں نے یہاں ایٹاوہ میں لاکے اس کے ساتھ کار وہ چھین کے وہ فرار ہو گئے تھے اس کیس پہ کام کرنے کے لیے میری جو ٹیم ہے وہ میں نے لگوائی تھی قریب تین ٹیمیں لگتار اس پہ کام کر رہی تھی سولانس مینول کے مادھیم سے لگتار جو کارے ہو رہا تھا اسی کے کرم میں آج سوچنا ملی تھی کچھ سندگ لوگ کے ہونے کی اسی کے گھیرہ بندی کی گئی تھی تو یہ جو اس چھیتر میں یہاں پہ سفاری جو گیٹ ہے اس روڈ پہ آج جو پولیس ٹیم ہے اور بدماشوں میں مٹھےڑ ہوا ہے ہماری جو شہر کی جو ٹیم ہے ایس بی سیٹی اور سیل سیٹی صاحب کے نتریت میں ایسو جی کی ٹیم دھانا سیویل لائن کی ٹیم انہوں نے بدماشوں کی گھیرہ بندی کی بدماشوں نے پولیس پہ فائر کیا پولیس نے اپنی جوابی فائرنگ میں اس میں دو لوگ جو بتا رہے ہیں جن کو جو پکڑا گیا ہے جن کو گولی بھی لگی ہوئی ہے اس میں سے ایک جو شاتر کرمینل جس کی پہچان ہوئی ہے مادھو گتہ کرک پہ ہے اس پہ قریب 20 سے زیادہ مقدمے یہ لوٹ کے چھنیتی کے ہیں اور یہ کچھ سمیہ پہلے جیل سے بھی چھوٹا ہوا تھا تو یہ ابھی بیسک انفرمیشن نکل کے آ رہی ہے دوسرا جو اپرادھی ہے جس کو گولی لگی ہے وہ بھی مدر کے ماملے میں جیل جا چکا ہے ایک آدمی ابھی فرار ہے اس پہ ہماری دھرپکڑ لگتار کومبنگ چل رہی ہے گازے باد میں بھی پولیس اور بدماشوں کی بیچ موڑھےڑوں کا سلسلہ جاری ہے پانچ دن کے بھیتر پولیس اور بدماشوں کی بیچ دوسری موڑھےڑ ہوئی تیہانے گیٹ سانشیتر کے راجنگر ایکسٹنشن علاقے میں دیرشام ہوئی موڑھےڑ میں ایک بدماش کے ساتھ ایک سپاہی گھائل ہو گیا ہے گرفتار گھائل بدماش کا نام پرویز ہے جس پر لوٹ اور پشو تسکری کے ساتھ ساتھ گازے باد ہاپور اور میرٹ سہید کئی زلوں میں شریف تین درجن اپرادھک مقدمے درج ہیں گرفتار بدماش کے پاس ایک بائیک پتیس بور پسٹل اور کئی کارتوس ملے ہیں یہ تھانہ سیہانی گیٹ چھت میں راجنگر ایکسٹنشن سے آگے موٹی گاؤں کی طرف ایک پولیس مدھےڑ ہوئی ہے اس مدھےڑ میں ایک اپرادی گھائل ہوا ہے اس کے پیر میں گولی لگی ہے اس کا ایک ساتھی فرار ہوا ہے ساتھ میں ایک کانسٹرول سچین ہے وہ بھی گھائل ہوا ہے اس مدھےڑ میں دونوں کو کیلاز ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے یہ ابھیوکت کے بارے میں جانکاری کی گئی تو اس کا نام پرویز ہے جو ناحلی بھوچپور گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کے اپرادی کتیاس کے بارے میں جانکاری کی گئی تو لگ بھگ اس کے برودھ ڈیڑ درجن سے ادھک مقدمے ہیں اور جو لوٹ گینگیشٹر چوری آدھی سے سمبند دیت ہے ابھی فرار عبیت کے بارے میں بھی جانکاری کی جا رہی ہے بلحال پولیس نے گھائل بدماش اور سپاہی کو علاج کے لیے زلہ سپتال میں بھرتی کر آیا ہے پولیس گرفتار بدماش سے پوچھتاچ کر اس کے آنے ساتھیوں کی جلد گرفتاری کا آشوا سندھی رہی ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیٹاوہ سیروین اور گازاباد کے آکاشگر کے ریپورٹ